اٹھارہ بیٹیاں اٹھارہ بیٹے انیس بیٹیاں جو جاہل دشمنان مقصد مذہب شیعہ سید زادی کی خیر سید سے شادی جائے سمجھتے ہیں اگر کوئی سید ہے تو اسے موسیٰ قادم کی قسم دے کے پوچھو کہ بغداد کے کہہ دیں گی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہ ہوئیں امام شریعت کا مالک ہوتا ہے امام شریعت کا مالک ہوتا ہے کوف کوئی نہیں تھے ہم سر کوئی نہیں تھے تم سنجیریں پہنا دینا ظالموں میں اور سید نے کہا میں بیٹیوں کو ملہ ہوں اور نے کہا کوئی زامن شہادت آخری ذاتر پڑے گا اور میں کوئی فکرہ بھی شہادت کا نہیں پڑھ دے لگا لیکن موجود سے کچھ سر سر ایک فکرہ پڑھتا ہوں اور خطاب ہے میرے اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے حسین کی ماں غازی کا صدقہ تمہارے پڑھتے ہیں سلامت لگی بیٹا سمجھ کے بھائی سمجھ کے باپ سمجھ کے میرے اس فکرے کو غور سے سننا تم غازی کی قلیزیں ہو تم زیلوں کی صیرت پر چلنے والی ہو جب اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کو ملنا چاہتا ہوں موسیٰ طاقت میں انہوں نے کہا کوئی زامن ہے تو دیکھ مسلمان بھاگئے دکاندار یہودی نے دکان چھوڑی قریب آجی کہتے ہیں میں ہوں اس کا زامن اس نے کہا تو سوالت چھو دیتا ہے اس نے کہا دس سال ہو گئے مجھ کے ساتل ہے تمہیں مجھے باعتبودتے ہیں اس کی پیت یا وہ ہی ہے موسیٰ طاقت میں ت начинается کیا دمانہ موسیٰ طاقت میں موسیٰ 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 طاقت میں موسیٰ موسیٰ بغداد کا قیدی شاہوں کی دعائیں قبول فرمائیں مہم مل ہوئیے چاہے میں رہوانا اس درسے ماں اونشنا ہوئی تو آئے ان کے علاوہ کوئی قبول کرنے کی چھوڑنا تو طاقت ہی نہیں رہی ماں میں زبان گہتے ہیں اشکہتی پر سلام جس کے چیسم کا گوشت زندھی نے کھا گیا یا عباب و خواہت حضرت شیخ جعفر تنشی رحمت و دعنے چینوں میں حوضہ ایک علمیہ نجف کی بنیاد علماء اکرام نشید فرمائے کازمین میں تھے آخری وقت وصیت کی مر مر جاؤں کھو مجھے کربلا دفن گا کیونکہ یا کربلا دفنو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا کربلا دفن گا خاش شابی آگ کھلی وصیت تبدیل کریں مجھے کازمین میں دفن کرنا جنگی دعائے میں خصوص ہوئے یہ فکرہ ضرور سنیں گے کہلے گا مجھے کازمین میں دفن کرنا جنہاں مجھ بھی کازمی ساتھ آپ تجریف فرمائے مجھے کازمین میں دفن کرنا مجھے کازمین میں دفن کرنا وارثوں نے پوچھا ابھی تو وسیعت کی تھی کربلا لے دھانا اب کیوں وسیعت کرنا آپ کازمین میں دفن کرنا شیخ توشی نے فرمایا میری آنکھ لگی میرا ساتھ و ایمام میرے خام میں آیا آج تک ہاتھوں میں حد کریا پاؤ میں بھیڑیا کمر میں لنگر گردم میں دو سفرد داری خون میں پھری ہوئی اور مجھے آگے کہتے تو سی تجھے میری ستان ورشکیل نہیں